بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور آپ سب کی مشکلیں پریشانیاں دل کریں آمین آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بریٹ پکوڑا رمضان کا آج ہمارا آپ بھی روزہ ہے ہمارا پیارا مہینہ ہم سے بات رخصت ہونے لگے تو زندگی رہی تو انشاءاللہ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو دوبارہ ہم اپنا رمضان جو شو خروش سے منائیں گے آج ہمارا آخی روزہ اس کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں اب ہماری سیاری کی اور افتاری کی فتران کے ختم ہو جائیں گی جبکہ مہینہ آتا ہے تو خوب ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں مزہ آتا ہے سیاری کا افتاری کا سب کٹھے مل کے بیٹھتے ہیں ایک جوابیں کھاتے ہیں ایک ہی وقت میں سب کھاتے ہیں لیکن اب یہ رونکے ہم سے رخصت ہو رہی ہے چاٹ بنا رہی ہیں افتاری کے لئے دلس بھی بہت اداس ہے اور ایک عید کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ پورا مہینہ میند کر کے تو ہمیں عید توفے میں ملتی ہے ملتی ہے اسے جب میں ہمیں گے چکن کے اچھاپٹکس بنائیں انشاءاللہ اس کی ریسپ ہمیں رمضان کے بعد دوں گی بچوں کے لینچ کے لئے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں یہ میں نے بھی کم آئل میں پرائی کر رہی ہوں کیونکہ آئل جو ہے کہ سارا بیٹرمز بلا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو دبارہ شہم رہی ہوں یہ سارے پرائی ہو گئے ہیں یہ میں اپنے پھلیٹ پہ نہیں کھاؤ گئے یہ میں بیسن کی جو ہے ڈائیں کھلکیاں آج پھر سے بنا رہی ہوں تو یہ بھی اس کی بھی ریسپ ہی میرے چینل پہ ہے تو میں اس کا لینک چاہے ہیں اب ڈسکریپشن ڈاکس پہ ڈال دوں گا اب میں اس پر پہ ڈال دوں گا ڈسکریپشو ملک کے اندر تک جا کے تو یہ پکتے ہیں میں ان کو نکال دیتے ہیں پانی کے اندر یہ اب میں ان کو پانی سے نکال دیں اور اوپر سے پھر میں اس کے دہی ڈا دوں دہی بھڑے بھی ہمارے تیار ہو جائیں یہ بھی میرے بچوں کو بہت پسند ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں بے شک آپ ڈیلی بنا کے لئے دیں میں تو وہ چیز ہی بناتی ہوں جو بچوں کو پسند ہوتا کہ وہ ایزیلی کھا سکیں یہ اپنے اس کو پسند ہوں بھی ڈال دوں یہ جسرا رمضان ہے میرا یہ ساندھ کے ساتھ اس کی ریپٹی میلے پشلے سال میں جو ریپٹی ہیں ان کے اندر ہے اب اس کے اوپر میں ایلی کی چکنی رانو ہی بھی میں نے بنائی رہی ہے اور اس کی ریپٹی بھی میرے چینل سے ہے یہ جو اب ہم اپنا بریڈ پکوڑا تیار کریں یہ میں پاس چکن جو بوائل کیا ہوا تھا اس میں میں نے نمک آلے میں چھٹا کے اور میں نے تھوڑا سا اس میں تندوری ہوسالہ ڈالا ہے اور اب میں نے میونیز مکس کرتی ہے ہم ویسے بھی بریڈ پکوڑا بنا سکتے ہیں بغایر پلنگ کی یہ بھی پلنگ تو ہم جس چیز کی بے شک کر دیں چاہیے بیچ میں ہالو کی کر دیں یا کچھ بھی کیس کی کر دیں میرے پاس چکن پڑھا ہوتا ہے اس کی میں نے کہا کہ میں چلو یہ پچھے کو آج دے رہت ہوں ساہتا بھی ہم اس کو میکس بنا سکتے ہیں یہ تقریبا میں نے ایک پہلی جو ہے بیسن لے لیے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے یہ لان میں رچھ لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا لیا ہے یہ بسکل کوٹر ٹی سپون جتنا میں نے میٹھا سوڈا لیا اور ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے یہ ساری چیزوں کو میں میٹس کر دوں اور اس کا بیٹر بنا دوں بیٹر کو جو ہے میں نے نہ زیادہ خطہ رکھنا ہے اور نہ زیادہ موٹا رکھنا ہے درمیان نہیں رکھنا میں اس کا بیٹر تیار کرتی ہوں اور میں نے یہ چار سلائس لے لیا ہے جتنی دیر میں نے کہا یہ بیٹر میرا تیار ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے میں اپنی دیر سمو سے فرائے کر لیتا ہوں کیونکہ افتاری کا ٹائم کام ہے میں بند کر دیا پاس بند کر دیا پاس اس کو پاسکے میں اس کو پسکے میں اس کو اپنے نکال کے تووں میں وہ سوچھ پڑھنا ٹائم ٹوی دیریٹر میں کچھ کریں میں دوسرا سلائس اس کے اوپر légہ دوسری میں اس کی سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے پور پیس پر کے یہ میں نے ڈال کے تو یہ پرائی کر لیے ہیں باقی بھی نیسی طرح سے پرائی کر لیتی ہوں یہ سارے پرائی ہو گئے ہیں ہم نے نکال لیے ہیں تو ہم ہم روزہ کھولتے ہیں روزہ کھولنے میں لگایا سب سے پہلے روزہ کھولیں گے آج اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پیوکوں کی عبادتوں کو قبول کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی جو ہمیں اگلے سال رمضان کی برکتیں ہیں اب ہم روزہ کھولنے لگے ہیں آپ سب مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بیٹن کو بھی پریس کرئے گا کیسے آنے ماری ہر نری ویڈیو آپ کو کیسے پہلے ملے گا یہ جو پروپٹس ہیں یہ میں آپ کو اندر سے کھول سے دکھا دیتی ہوں انشاءاللہ اس کی ریسپ جو ہے وہ میں آپ سے جلد شیئر کروں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم جلد ملیں گے اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جو پروپٹس ملتا ہے جو پروپٹس